یہ ہماری وار ہے پی شیپ کی یہ وار وان ہے وار وان ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیمینشن سیم ہے چڑھائیاں سیم ہیں دیوار کی پماشن سیم ہیں صرف یہ ہے کہ پی شیپ کی لمبائی کیوں ہیں وہ پندرہ پھٹے اور یعنی وار وان کی دس پھٹے ٹھیک ہے اب اس کو اگر ہم یہاں تک پماشن کرتے ہیں یہ یہاں تک پماشن دس پھٹ اور یہاں سے لے کے یہ جو ہے وہ پندرہ پھٹ ہے تو اس دونوں کو ہم جمع کر رہی ہیں پچیس پھٹ کر لیں گے پچیس پھٹ ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہم ہمارے پاس یعنی ہم نے فونڈیشن پلان کر رہے ہیں تو فونڈیشن کی گہرائی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس فونڈیشن کی وہ گہرائی ہے کہ آپ نے تین فوٹ لیچے جانے ہیں ٹھیک ہے تین فوٹ اچھا چھو اور اس کے بعد جو ہے آپ کی وہ حل سٹیپ کی جو ہے وہ الہد الہدہ سے ہوگی پمائش ٹھیک ہے پھر آپ اس کا سیکشن دیکھیں کہ سیکشن میں کیا کیا چیزیں لکھی ہیں یہ تین سٹیپ ہم سمجھ رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تین سٹیپ ہے ہمارے پاس اب وہ کہتا ہے میں جو یہ سب سے نچے والی بیس ہے وہ تین فوٹ اور چھے انچ ہے اب ہم نے یہ یہاں سے آپ کاس پر جو پلنٹے لیول ہے یا گروانلے لیول سے اوپر ہم نے پلنٹ دلہ لیول ہے تو گروہنلے لیول سے ہم نے یہاں پو ہمارا گروہنلے لیول ہے گروہنلے لیول سے ہم نے کتنا نیچے جانےばい وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گروہنلے لیول سے تین فوٹ لیچے جانے کیونکہ ایکسیویشن ہماری کتنی ہوگی تین فوٹ یہ ایکسیویشن ہےں tod window 3 ، یہ ہوگئی اور تین فٹ چھے جو ہے وہ ہماری چڑھائی ہوگی اس کی اور اس کی دمبائی اب ہم دیکھیں گے دمبائی وہ کہتا ہے جی یہ دیوار ہے ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے ہمارے پچی ہے نا پچیس تین اور ملٹیپلائی کریں گے پھر تین اشار یا پانچ کے ساتھ کیونکہ چینج ہے نا تو چینج کو جب ہم فٹوں میں کنورٹ کریں گے تو وہ بنے گا تین اشار یا پانچ ٹھیک ہے اس کو جب ہم ملٹیپلائی کر لیں گے آپس میں جو آپشن آگی تو وہ ہمارے بن جائے گے کیوبک فٹ بھئی اتنی کیوبک فٹ ہم نے گہرائی میں جانا ہے اور اتنی کیوبک فٹ ہم نے مٹی یہاں سے نکال لی ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے ہیں اچھا نیس جو ہے ایسر آپ ہم نے ڈالے اس پہ یہاں پہ ڈالے ہم نے پتھر ڈالنا ہے یہاں پہ ڈالنا ہے یہاں پہ ڈالنا ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ نو انچ ہے ٹھیک ہے نو انچ ہائٹ بتا رہا ہے تو دو شاریہ پانچ فٹ ملٹیپلائی بائی پچیس ملٹیپلائی بائی نو انچ کو اگر ہم فٹوں میں کنورٹ کریں گے تو زیرو شاریہ سیون فائر آئے گا تو اس کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے کیلوں کو تو جو آپشن آئے گی وہ اس کے کیوبک فٹ نکال لیں گے ہم نے کنگریٹ ڈالنی ہے یا پتھر ڈالنا ہے اگر کنگریٹ ڈالنی تو میٹروں میں پھر ہم اس کو کنورٹ کریں گے تو اگر میٹروں میں کنورٹ کریں گے تو جو آپشن آئے گی اس کو پینتیس ہشاریہ اکتیس پہ ڈیوائیٹ کر دیں گے تو ہمارے میٹر نکال لیں گے کتنی میٹر ہماری کنگریٹ اس میں جائے گے ٹھیک ہے اگر ہم صرف کتھر پہ رہا ڈالنا ہے تو وہ ہمارے یہی پہ آپشن جو آئے گی وہ ہمارے کیوبک فٹوں میں ہوگا پتھر کیوبک فٹوں کے بعد اگر ہم نے یہاں پہ کنگریٹ ڈالنی ہے ہمارا کیوبک فٹ میں آپشن آگیا ہے کہ بھائی اتنے کیوبک فٹ کنگریٹ ڈالنی ہے اس کو اپنے میٹروں میں دے کے آنا ہے کیونکہ پلانٹ سے جب بھی کنگریٹ آتی ہے وہ میٹروں میں آتی ہے جتنی بھی کنگریٹ آتی ہے میٹر میں تیار ہو کے آتی ہے تو اس کو جب آپ نے میٹر بنوان کر دیں 35.31 پہ آپ نے تقسیم کر دینا ہے تو آپ کی ویل نکل آئے گی کہ آپ نے اتنے میٹر کنگریٹ ڈالنی ہے اس میں نیچس آ جاتا ہے وہ کہتا کہ یہاں پہ آپ نے جو ہے انٹی لگا گیا ٹھیک ہے اب یہ ویل کو جو ہے وہ چینج ہو گئی یہاں پہ آگے ٹھیک ہے ہم نے چینج یہاں سے بھی کم کیا چینج یہاں سے بھی کیا تو چینج یہاں سے کم کیا یعنی دو پھوٹ چینج یہاں پہ رہ گیا تو دو پھوٹ اور یہاں سے پہ کتنا رہ گیا دو پھوٹ سے اگر ہم چینج نہیں کا تو اٹھارا رہ گیا نا اٹھارا ہی اس رہتا ہے اٹھارا ہی اس رہتا ہے ہمارے پاس کو اٹھارا ہی اس کو جب ہم تنورڈ کریں گے فوٹوں میں تو 1.066 آئے گا 1.66 1.66 ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہماری آجائی کی ویلیو یہ والی ہے ٹوٹل پچیس فٹ تھی ملٹیپلائی کریں گے اس کی ہائیو جتنی ہے وہ کہتا ہے جی آپ کی یہ ہائیو جو ہے وہ 6 انچ ہے تو اس کو ہم کریں گے 0.5 ٹھیک ہے ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو جو ویلیو آئے گی پھر اس کو ہم 13 شریعہ پانچ سے ضرم لے دیں گے تو ہماری انٹیں نکلیں گے کہ ہماری جو انٹیں یہاں بھی یوز ہوگی وہ اتنی ہوگی پھر اوپر والا سٹیپ بھی سیم ہے اس میں بھی اٹیں لگنی ہیں تو اس کی جو ویلیو ہے وہ دیکھیں گے 6 انچ یہاں سے کنگل کو بارہ رہ جاتا ہے ایک فٹ آتا تھی ہے نا یعنی نو انچ ہوتا ہے نو انچ کا یعنی آپ کا اٹھارہ تھا تو فرض کریں یہ بھی اس نے کچھ کم کی ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے جو ہے آہ نو کہتے ہیں کہ جی آپ تیرا گھر ہے ٹھیک ہے تیرا انچ کا ہے تو آپ تیرا انچ کو ایک فٹ اور ایک انچ کو اگر آپ کریں تو کیا آئے گا ویلیو چیک کرو دو نا موبائل کے ایک تقسیم بارہ کرو 0.083 0.083 یعنی 0.083 ٹھیک ہے 1.013 مائٹس لائٹ کریں گے ہماری دیوار کی جو لمبائی ہے وہ ہے ہمارے پاس پچیس فٹ ٹھیک ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ کہتا ہے کہ پھر زیرو شریہ پانچ ہے ٹھیک ہے زیرو شریہ پانچ یا نیک تو اس کو جب ہم ملٹیپلائے کریں گے پھر ہم یہی کریں گے کہ جب جو ویلی ہمارے پاس آئے گی اس کو ہم ملٹیپلائے کریں گے دینا ہے جب پانچ کی ساتھ ہماری کلٹے نکل ہے تو اس کی نیٹے نگی ہے اوپر وزا سٹیم بھی سیم ہے یہ نو اچھ کے نونس کی لمبائی چوڑائی میں ہم نومنس کو لکھیں گے زیرو شریہ سیون پائل اور اس کی جو ہے آپ کی ہائٹ جو ہے یہ فرس کرو ہائٹ کہتا ہے کہ یہ یہاں پر ایک ملٹا ہے تو آپ اس کو ملٹیپلائے کریں گے پھر زیرو شریہ پانچ کے ساتھ ملٹیپلائے کرو تو وہ آپ کی انٹی نہیں کرنا کال دن کال کال دن